اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستانیوں سے ہی پوری دنیا پریشان کیوں رہتی ہے؟ پاکستان سے آ کر اٹلی میں رہنے والے ایک زہریلے امام نے اپنے بیانوں سے جورجیا میلونی کی سرکار کو پریشان کر رکھا تھا جہاں سرکار نے حماس پریمی مولانا زلفکار خان کو اپنے دیش سے باہر نکال دیا ہے زلفکار خان اٹلی کے بولوگنا شہر کی سب سے بڑی مزد کا ملکہ تھا زلفکار ایک پاکستانی ناغرک ہے جس نے اسرائیل کو ہتھیارا تو وہیں امریکہ کو آتنگ کی قرار دیا اٹلی میں رہنے والے پاکستان کے اسی امام کو اٹلی کی پی ایم میلونی نے دیش نکالے کا آدیش دے دیا کہائے کہ آپ پاکستان جائیے اس دیش میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے زلفکار خان اٹلی کے بولوگنا شہر کی سب سے بڑی مسجد کا مولانا تھا جب کسی پاکستانی مولانا امام یا پھر ناغرکوں کو کسی ملک سے نکالا گیا ایسے میں اٹلی کی سرکار نے امام زلفکار خان کو دیش سے نکالنے کا آدیش جاری کر دیا ناظرین جیسا کہ آپ نے ہائلائٹ میں دیکھی لیا آگے چل کے مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مولانا جس کا تعلق پاکستان سے اس نے حماس اور فلسطین کے حق میں تقریر کی جس پر نوزیلینڈ کی وزیدی آزم نے اس کو اپنے ملک سے نکال دیا اور اس کا پرمنٹ بھی کینسل کر دیا اور اس پر بھارتی میڈیا بڑا شورو گول کر رہا ہے آئیے جیتے ہیں مزید انڈیا میڈیا کیا کہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستانیوں سے ہی پوری دنیا پریشان کیوں رہتی ہے بان سے صرف اور صرف زہریلی تقریریں نکلتی تھیں جو کٹرپنتی سوچ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار تھا جو حماس جیسے آتنگ کی گھٹو فریڈم فائٹر بتاتا ہے جس نے اسرائیل کو ہتھیارا تو وہیں امریکہ کو آتنگ کی قرار دیا اٹلی میں رہنے والے پاکستان کے اسی امام کو اٹلی کی پی ایم میلونی نے دیش نکالے کا آدیش دے دیا امام زلفکار خان ہے جن کی پیدائش تو پاکستان کی ہے مگر بیتے کئی سالوں سے اٹلی کے بولوگنا شہر میں رہتا تھا مگر حال ہی میں اس کٹرپنتی مولانا پر میلونی سرکار کا ہنٹر چل گیا اور دیش سے باہر نکالنے کا آدیش جاری کر دیا گیا کیونکہ امام زلفکار خان آتنگ کی سنگٹھن حماس کا کٹر سمرتھک تھا اس امام نے گاجہ جنگ کو لے کر کئی آپتی جنک ویڈیو بھی ڈالے زلفکار خان نے اسرائیل اور امریکہ کو حد تیارہ قرار دیا اتنا ہی نہیں اس امام نے اٹلی سرکار کے خلاف بھی زہر اگلا آٹھ اکٹوبر کو میلونی نے زلفکار کو دیش سے نکالنے کا آدیش دیا اس نے صاف طور پر کہا کہ جو حماس نے سات اکٹوبر کو کیا اس سے وہ سہمت ہے اور جو آج محول ہے وہاں پر اس کے لیے وہ واسطم میں ازرائیل کو اور امریکہ کو ذمہ دار کہلاتا ہے ویسٹرن برن خاص کر کے امریکہ اور اٹلی جو ہے اور جتنے بھی انگلو سیکسنز ہیں وہ اس کو کبھی بھی ایک سیکٹ نہیں کریں گے کہ ان کا بھی کوئی رول ہے اس لڑائی میں پہلی خبر اٹلی سے ہے جہاں سرکار نے حماس پریمی مولانا زلفکار خان کو اپنے دیش سے باہر نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ پاکستان جائیے اس دیش میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے زلفکار خان اٹلی کے بولوگنا شہر کی سب سے بڑی مسجد کا مولانا تھا زلفکار ایک پاکستانی ناغرک ہے جو 1995 میں اٹلی پہنچا تھا آروپ ہے کہ اٹلی کو اسلام ایک دیش بنانے کی وہ تقریر کر رہا تھا آٹھ اکٹوبر 2024 کو دیش نکالا سے جڑے آدیش پر ہستاکشر ہوئے ہیں دیش سے نکالنے کے ساتھ ہی اس کا نواز پرمٹ بھی رد کر دیا گیا ہے اٹلی کی وہ اٹلی میں رہ کر حماس کی تعریف کرتا تھا 2024 میں ایک مسجد میں حماس کی تعریف کی تھی اس دوران مولانا نے بیان دیا تھا کہ حماس آتنکی سنگٹھن نہیں ہے اتنا ہی نہیں امریکی اور اسرائیلی کو آتنکی اور ہتیارہ بتاتا تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستانیوں سے یہ پوری دنیا پریشان ہے جس کی زبان سے صرف اور صرف زہریلی تقریریں نکلتی تھیں جو کٹرپنتھی سوچ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار تھا جو حماس جیسے آتنکی گھٹ کو فریڈم فائٹر بتاتا ہے جس نے اسرائیل کو ہتیارہ تو وہیں امریکہ کو آتنکی قرار دیا اٹلی میں رہنے والے پاکستان کے اسی امام کو اٹلی کی پی ایم میلونی نے دیش نکالے کا آدیش دے دیا اس دنوں سے ماحول بکا تھا یہ اٹلی کے لیے ایسا سردرد بن گیا کہ سرکار کو دیش سے باہر کرنا پڑا زلفکار خان اٹلی کے بولوگنا شہر کی سب سے بڑی مزد کا ملوہ زلفکار ایک پاکستانی ناغرک ہے جو ورش انیس سو بچانوے میں اٹلی پہنچا تھا آروف ہے کہ اٹلی کو اسلامی دیش بنانے کی تقریر کر رہا تھا آٹھ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو دیش نکالا سے جڑے آدیش پر ہستاکشر ہوئے دیش سے نکالنے کے ساتھ ہی اس کا نباس پرمیٹ بھی رد کر دیا گیا ناظرین جیسے کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی اگر آپ بھی بارتی میڈیا کا ریاکشن دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں پاکستان پولوٹیکس اور سپورٹس پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ شکریہ